بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ کی چیک نہیں کیا جاتے ہیں آپ یہاں پر کی دفعہ نشان لگا دیتے ہیں لیکن جو آپ کی ببلنگ ہے آپ اسے فیل نہیں کرتے لیکن آپ کی اصل میں ببلنگ چیک کی جاتی ہے پہلے بتا چکا ہوں کافی دفعہ تو جن کا یہ گوڑا فائف نائن ٹو وان تو ان کے مطابق یہ آنسر ہے پہلے کا سی دوسرے کا بھی اس طرح تو دوسری بار یہ ہے کہ آپ کی جو ببلنگ ہے جو آپ کے امسی گوز ہیں وہ بھی ٹیچر ہی چیک کرتے ہیں کوئی کمپیوٹرائز بغیرہ چیک نہیں کیا جاتے تو یہ اس طرح چیک کیے جائیں گے تو ببلنگ چیک کی جائیں گے تو یہ پہلے بتا چکا ہوں تو اس کے علاوہ جو دوسری کیز ہیں ماتھمیٹکس یا دوسرے مزامین کی دوسرہ انیس کی وہ میں دوسرے چینل پہ اپلوڈ کر چکا ہوں اگر آپ اسے دیکھنا چاہیں تو دوسرے چینل پہ وزٹ کریں میں تھا آپ نے لکھنا یوٹیوب پہ تو یہ جو چینل آئے گا فرسٹ اس میں آپ کیز دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی اچھے سٹوڈنٹ ہیں ان کے پیپر یہاں پہ اپلوڈ کیے گئی ہیں آپ وہ دے سکتے ہیں یہ اردو کی کی اپلوڈ کی ہے اور فرسٹ یئر سیکنڈ یئر کے کافی پیپرز بغیرہ یہ انگلیش کی کی اپلوڈ کی گئی ہے اس سال کی تو اس کے علاوہ ماتھمیٹکس کی کافی ویڈیو یہاں پہ اپلوڈ کی گئی ہیں اب یہاں سے بھی کافی انفرمیشن لے سکتی ہیں میتاب چینل سے تو اب ہم آتے ہیں اپنے مین ویڈیو کے اوپر تو سبجیکٹیو دیکھیں اس کا ذرا اردوڈ اتنا اچھا نہیں لیکن یہ کی دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کس طرح پیپر کریں یا کتنا کریں تو آپ کو پورے پچاس نمبر بک سکتی ہیں جیسے سوال نمبر دو پارٹ نمبر وان ہے کہ بچا یہ کرتا ہے سورت انفال میں کتنے گروہوں کا ذکر کیا گیا تو بورڈ والوں نے یہ کی بنائی ہے 2019 کی انہوں نے یہ آنسر لکھیں لیکن پھر بھی یہ دیکھیں ساتھ انہوں نے لکھا ہے جواب میں صرف بچا دو لکھتا ہے دو جو لکھتے گا اسے پھر بھی دو نمبر دی جائیں کیونکہ جتنا سوال پوچھا گیا ہے اس کے مطابق تو یہی آنسر ہے دو سورت انفال میں کتنے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے دو گروہوں کا ذکر جو بچا اتنا بھی لکھ دی تو اسے دو نمبر دیں یعنی جتنا سوال پوچھا جاتا ہے اگر آپ اتنا آنسر لکھ دیتے ہیں تو آپ کو پورے نمبر مل جاتے ہیں وہ کوئی بھی سوال پوچھے آپ نے اپنی درستی کتاب کے مطابق آپ نے وہ آنسر لکھ دینے آپ کو نمبر مل جائیں گے کوئی بھی سوال اٹھا کے دیں جیسے یہ چھٹا پارٹ ہے سورت انفال میں کن چیزوں کو فتنہ قرار دیا گیا ہے آنسر لکھ لیں تو یہی اس کا آنسر ہے تو یہ ویسے بھی آپ یہ جو کی ہے جو نیو نائنٹھ والے ہیں ان کے جوابات کے طور پر سے تیار کر سکتے ہیں وہ سوالات اور یہ جوابات لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے کیسے بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں تیاری کے لیے اچھا ایک اور چیز یہاں پر مہن تھی کہ اس سال تو کافی جو بورز ہیں ان میں کافی گلتییں پائی گئی ہیں جیسے یہ پیپر جو ہے اس میں بھی ایک گلتی ہے آٹھما پارٹ ہے جہاز سے کیا مراد ہے حالانکہ یہ دسمی کلاس کا یہ سلیب ایسا وہاں سے آیا ہے یہ تو نائنٹھ کلاس کا پیپر ہے تو یہ گلتی سے لکھا ہے تو جو بچہ اسے لکھے گا اسے دو نمبر میں ملیں گے لیکن شرط ہے یہ اسے اٹیمٹ کرے اوپر والا نیچے والا کرے گا پھر نمبر نہیں ملیں گے تو یہ بچہ کو لکھتا ہے خواہ گلے لکھ دی ہے خالیت نے لکھا ہے جہاز لکھا ہے جو پھر بھی اس کو نمبر میں ملیں گے یہ دیکھیں یہاں گزنے لکھا بھی ہوگا پارٹ نمبر ایٹ تھا اس نے کہا ہے یہ جوزنے نمبر جو ایٹ ہے اٹیمٹ کرنے والے ہر امیدوار کو دو نمبر دی جائیں شرط ہے یہ اٹیمٹ کرنے والے کو اگر لکھیں آپ کو دو نمبر میں ملیں گے تو مقتصر سوالات کا تو یہ بتایا ہے کہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا آپ نے اس کا آپ نے جواب دینا ہے کتاب کے مطابق آپ کو نمبر میں ملیں گے کوئی پارٹ اٹھا رہے ہیں صورت انفال کے مطابق کفار کو کس نے قطر کیا تو پارٹ نمبر تری ہے یہ دیکھیں اس کا آنسر تو یہ سوال نمبر تین بھی اسی طرح مقتصر سوالہ جتنا سوال پوچھا گی اتنا آپ آنسر لیتے ہیں ہوا آنسر ایک لفظ کا بھی آنسر ہے آپ کو نمبر میں ملیں گے اس کے بعد آئیں جیسے یہ دیکھ لیں ساتھ مہ پارٹ ہے قرآن کے مطابق اللہ سے ڈرنے والے لوگ کون ہیں اس سے بھی چھوٹا دیکھ لیں جیسے یہ حصول علم کے فضیلت کے بارے میں حدیث کا ترجمہ چلیں یہ تو بیسے حدیث کریں یہ علم کی طلب ہر مسلمان مارد اور عورت پر فرد ہے اچھا یہ تو بتا دیا ہے آپ نے جتنا وہ سوال پوچھتا ہے اس کا اپنے آنسر لکھتے ہیں آپ کو نمبر ملیں گے اس کے بعد ہے مختصر سوالات کا آپ کو بتا دیئے اس کے بعد آئیں یہ قرآنی آیت کا ترجمہ لکھنا ہے کوئی دو کی لکھنا ہے آپ اس کا ترجمہ کتاب کے مطابق آپ لکھ دیتے ہیں تو آپ کا بالکل بھی نمبر نہیں کٹا جائے سوال نمبر چار اور سوال نمبر پانچ کیا ہے حدیث کا ترجمہ تشریح تو ایک نمبر ترجمہ کے ہوتے دو تشریح کے لیکن بعض اوقات دو نمبر ترجمہ کے ہوتے ایک تشریح کے لیکن اس پیپر میں اس نے دو ترجمہ کے رکھی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کونی آیت کا ترجمہ ہے یہ پارٹ یعنی اللہ پارٹ یہ پارٹ بے کانسر ہے دوسرے پارٹ کا یہ تیسرے پارٹ کا چھو یہ تیسرے پارٹ کا اس نے یہ سوال نمبر پانچ حدیث کے اس نے کہا ترجمہ کے دو نمبر ہیں ایک تشریح کے ترجمہ تو اس نے لکھ دی ہے تو تشریح نے لکھی یہ نہیں اس پر ایک نمبر ہے لیکن دو نمبر کے لیے بھی آپ کم از کم ایک سائے لکھا کریں جیسا یہ ایک پیج اگر مانتے ہیں آپ اس کے یہ فرنڈ جو سائے لیتنا آپ لکھ دیتے ہیں تو آپ کو دو نمبر مل دیں گے اس کے بعد سوال نمبر چھے آپ کے انشائیس حوالات اس نے پیج دی ہے یہ کتاب کے مطابق آپ جو انشائیس حوالات ہیں وہ کر دیتے ہیں انہیں کتاب کے مطابق لیکن ہیڈنگ کی شکل میں لکھتے ہیں آپ کو پانچ نمبر مل جاتی ہیں یہ نوٹ پہ اس نے لکھا ہے قرآنی آیت آیات یا احادیث کا جو ترجمہ بغیر ہے اگر طالب ایران برسی کتاب کے مطابق لکھتا ہے تو اسے مکمبل پورے نمبر دی جائیں دوستو انہیں پر مکمبل نمبر دی جائیں تو یہ طریقہ کہا رہا ہے یعنی جتنا آپ سوال پوچھا جائے اتنا آپ لکھ دیتے ہیں تو آپ کو دو نمبر مل جاتے ہیں یعنی شایہ کوئی بھی سوال ہے یہ حصول علم کی اہمیت کتاب کے مطابق جتنا آنسر دیا گیا ہے ہیڈنگ کی شکل میں آپ لکھ رہے ہیں آپ کو پانچ نمبر مل جائے گی یعنی اس میں تو ہر دوسرا تیسرا بچہ پچاس نمبر لے رہے ہیں تو کتاب کو آپ فالو کریں کی بکس بھی آپ لیں ساتھ کیونکہ ہیڈنگ بیارہ دیکھنے کے لیے جیسے یہ سوال ہے کتاب سے دیکھیں گے کتاب والا ہوبو آپ لکھ لیں آپ کو پانچ نمبر میں ملیں گے میکسیمم وہ چار دے گا اگر ساتھ ہیڈنگ آپ بناتے ہیں یعنی کسی کی بک کا سہارا لیتے ہیں تو پھر آپ کو پورے پانچ نمبر ملیں گے اس کا تو آپ سیدھا بک سے لکھتے ہیں ترجمہ اور تشریح جو بک میں دی گئی ہے تو آپ کو نمبر ملیں گے جہاں سے بھی نہیں کہیں سے بھی اور نمبر نہیں کٹ جاتے ہیں آج آپ کے اگر نمبر کارت ہے وہ انشائیہ میں کارت ہے پانچ نمبر پر لکھتے ہیں لیکن آپ ہیڈنگ کی شکل میں لکھیں گے آپ کو پانچ نمبر دیئے جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ تھیکس پر واجی